ہوتا ہے اس سمینار کی اس فورم کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ملک کی پارلیمان میں ملکی قومی اسمبلی میں سینٹ میں سوائی اسمبلیوں میں پاکستان کی مسائل کی بات ہو رہی ہوتی وہاں پر پاکستان کے عوام کی تکلیف کی بات ہو رہی ہوتی تو یقیناً اس سمینار کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ فورم ہے جہاں عوام کی متخم میں مائندے عوام کی مسائل کی بات کرتے ہیں ان کو حل تلاش کرتے ہیں لیکن جب وہ فورم قومی اسمبلی ہو سینٹ ہو سوائی اسمبلیوں ہو ایک دوسرے کو گالی دینے میں ایک دوسرے پر ارزام لگانے میں ان کا وقت گزر جائے جب سیاست دشونی میں تبدیل ہو جائے جب سیاست دان ہر طریقے سے ایک دوسرے پر ارزام بھی لگائیں ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے کی بھی کوشش کریں ایک دوسرے کو بدرام کرنے کی کوشش کریں تو عوام کے مسائل پھر ایک طرف رہ جاتے ہیں اور وہی حالات ہوتے ہیں جو آج پاکستان کے ہیں آج یہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ ہماری معیشت کی بدحالی بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے اور ہماری سیاست کی ناکامی بھی انتہا کو پہنچ چکی ہے تو اس لیے ہم نے یہ سمجھا کہ کوئی ایسا فورم ہو جہاں پر پاکستان کے عوام کے مسائل کی بات تو ہو سکے اس کے حل کی بات ہو سکے جہاں پر اس بات کو سنا جا سکے تو دشکری رسالی صاحب نے یہ کہا کہ آپ ابتدا جو ہے وہ کوئیٹا سے کریں یہ کوئی پولٹیکل فورم نہیں ہے یا مقصد میں بہت حاصل کرنا یا اپنی کامیابی ہے باتوں کو جاگر کرنا یا کسی اور کو نیچہ دکھانا مقصد نہیں ہے مقصد ہے کہ عوام کے مسائل کی بات ہو تو دشکری رسالی صاحب نے اور ان کے حل ان کا حل تلاش کیا جائے دشکری رسالی صاحب نے جس محفل کے اتمام کیا ہے یقینا یہ ایک تاریخی پروگرام ہوگا اور مجھے کور صاحب نے بتایا ہے کہ اس قسم کا پروگرام پہلے کبھی بھی کوئیٹا ایبروشتان کے اندر نہیں ہوا تو یہ بھی ایک منفرد بات ہے آج مشکل بات یہ ہے کہ کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں پر ہم یہ بات کر سکیں کہ ہم کس طرح آج ان معاملات کا حل تلاش کریں گے کس طرح ہم پاکستان کے مستقبل کو بہتر بنائیں گے مجھے خاص طور پر جو سب سے تشویش ہے جو سب سے پریشانی ہے کہ آج اتنے تشویشناک حالات ہونے کے باوجود مجھے سیاسی نظام کے اندر وہ کبیسی نظر نہیں آتی جو ان حالات کا مقابلہ کر سکے یہ معمول کے حالات نہیں ہیں غیر معمولی حالات ہیں ان کا مقابلہ بھی ایک غیر معمولی عمل سے کرنا پڑے گا ورنہ آج جہاں ہمارے ہمسائیہ ملک بھی پوری دنیا ترقی کر رہی ہے یہ تئیس کروڑ کا ملک ہے جو ہر طریقے سے پریشانی کے شکار ہیں اور اگر ہم اس کے ارزام لگانا چاہیں تو یہ ارزام ہم سب پر آتا ہے جس کے اندر میں خود سب سے زیادہ شامل ہوں ہم سب نے خونتیں کی ہیں ہم سب اپوزیشن میں رہی ہیں لیکن ہم پاکستان کے مسائل حال نہیں کر سکیں یہ ہم سب کے لئے شرمندگی کا باعث بھی ہے لیکن یہ یہاں سبق حاصل کر رہے ہیں کہ کس طرح ہم ماضی کے پچھتر سال سے سبق حاصل کر کے اگلے مستقبل کی طرف دیکھیں کس طرح ہم ان نوجوانوں کو مستقبل بہتر بنائیں آج پچھتر سال پاکستان کے ہو گئے اس سال پچاس سال تیتر کے آئین کو بھی ہو جائیں گے اگر ہم مفتہ سویل صاحب نے آپ کے سامنے بہت سی نمبر رکھے ہیں اگر ہم ہر سال ایک فیصد بھی لٹریسی ریڈ بڑھاتے رہتے ہیں تو آج پاکستان ایک سو فیصد لٹریسی کے قریب ہوتا یہ اور جو تعلیم کا میار کی بات کی گئی ہے یہ ہمیں آج پھر ملک میں بنیادی باتوں برانا پڑے گا کہ تعلیم کا میار کو کیسے بہتر کرنا ہے ہم نے کس طرح صحت کے معاملات کو بہتر بنانا ہے اور صرف یہ معاملہ سکول یا اسفتال بنانے سے نہیں ہوتا اس کے اس نظام کو بنانا پڑے گا اور حکومت جو ہے وہ اس کو سروس کی ڈیلیوری کرنی پڑے گی یہ وہ کمی ہے جو آج نظام کے اندر ہے آپ کے سامنے جو میرے بہت سے بھائیوں نے یہاں پر بڑی کھل کر بات کی بلوچستان میں گیس اور بینجی کے مسائل سے لے کر گوہدر تک کی بات کی ہے انہوں نے بلوچستان کے مسائل کے استعمال کی بات کی ہے انہیں بلوچستان کے جو حقوق ہیں ان کی بات کی ہے اس ان مسائل کا بھی فورم جو ہے وہ قومی اسیمبلی اور فینٹ ہے وہ صوبائی اسیمبلی ہے تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جہاں پر ایک لسٹ بنتی ہو الیکشن میں کہ یہ جیتے گا اور یہ ہارے گا جہاں پر عمام کی رائے کے اطران نہ ہو جہاں پر جو لوگ اسیمبلیوں میں جائیں وہ آپ کی نمائنگی نہ کرتے ہوں تو پھر آپ کی مسائل حال نہیں ہوگی جن باتوں کا ذکر ہے کہ یہ تمام مسئلہ حال طلب ہے اور ان کی حال موجود ہیں آئین کے اندر بھی موجود ہیں لیکن ان مسائل کی بات کرنے والا کوئی ہونا چاہیے اس حق کو لینے والا کوئی ہونا چاہیے وہ لوگ ہمیں بلوچستان کی نمائنگی کرتے ہوئے نظر نہیں آتے ابھی اسلام صاحب نے بات کی کہ ایک آدمی پچاس پچھون ہزار ووٹ سے آر گیا وہ کل تک بھی قومی اسیمبلی کا ممبر تھا سبرین کورٹ میں کیس پڑھا گیا اسٹیف سبرین کورٹ سے ہوا ہوا ہے یہ بندصیبی ہے کہ جب ملک میں انصاف کے نظام بھی مفلوج ہو جائے وہ بھی ناکام ہو جائے انصاف نہ دے سکے اور جب انصاف وقت پر نہیں ملتا تو پھر لوگ دوسر راستہ تلاش کرتے ہیں یہ بندصیبی ہے ہماری کہ آج ایک صوبہ جس کو میرے خیال میں پاکستان کا سب سے خوشحال صوبہ ہونا چاہیے تھا جس کے مسائل پاکستان کے تمام صوبوں سے زیادہ ہیں آج وہ پاکستان کا سب سے بدحال صوبہ ہے حالانکہ میں ضرور کہوں گا کہ جو سیاسی سوچ یہاں پر ہے جو اپنے مسائل کو حل کرنی کی جذبہ یہاں پر ہے وہ کسی اور صوبے کے اندر نہیں ہے لیکن یہ معاملات اس وقت حل ہوں گے جب ہم لسٹیں بنانا چھوڑ دیں گے جب جس کو پھر لوگ دان کے عوام بور دیں گے وہی آدمی قومی اسمبلی اور سباہی اسمبلی میں جائے گا جب رات و رات سیاسی جماعتیں بننا ختم ہو جائیں گی جب سینٹڈو کروڑ ربیہ دے کر بلوستان میں سینٹر نہیں بنیں گے پاکستان میں سینٹر نہیں بنیں گے جو سب سے جس کو اپر ہاؤس کہا جاتا ہے یہ ہمارے لئے شبنی کے باعث ہے کہ آج جماعتیں بھی اور افراد بھی پیسے دے کر اس ہاؤس تک پہنچتے ہیں کیا وہ عوام کے مسائل حل کریں گے پھر اگر ہم یہ کہیں کہ بلوستان کے مسائل حل نہیں ہوتے یا پاکستان مشکل میں ہے پاکستان کی مریشت مشکل میں ہے تو پھر اس کی بنیاد تو وہاں پر وہی پہنچتی ہے کہ اگر ہم قانون کے اعترام نہیں کریں گے آئین کے اعترام نہیں کریں گے ہم عوام کی رائے کے اعترام نہیں کریں گے تو پھر پاکستان ترقی نہیں کر پائے گا